جہلو ایفران میں ہو اپکا فنکار پراز ویلکم بیک ٹوی ایفران نظر ویڈیو اور آج یہ ویڈیو اس پروجیک کے بارے میں جس کا آپ لوگ اتنا زیادہ نام لے رہے ہیں اتنا زیادہ آپ لوگ نے پوچھا ہم سے ریکویس کرئے کہ بھائی آپ اس پروجیک کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن ہمیں دیجئے کیونکہ ہاف بیکڈ یا ہاف ککڈ انفرمیشن آ رہی ہے آپ لوگ کے پاس تو میرا کام یہی ہے کہ آپ تک صحیح information پہنچائی جائے اور خیر internationally بھی یہ خبر پہنچتی جاری ہے اس project کے بارے میں تو ہم لوگ اس پر کھڑے ہیں Adore Adore کا جو نیا project آ رہا ہے 77 sector میں تو وہیں اسی کی location کھڑے میں یہ آپ جھنڈے دیکھ رہے ہوں گے لہراتے و جھنڈے تو یہ location جو ہے یہ land parcel جو ہے پورا 10.2 acres کا وہ Adore کا land parcel ہے تو information جو ہے legitimate information ہمارے پاس وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے لیکن یہ ویڈیو بہت زیادہ interesting اس لیے ہونے والا ہے کیونکہ صرف Adore کے بارے میں اس میں بات نہیں ہوگی اس میں ایک apple to apple comparison ہوگا کیونکہ ایک اور project ہے جس کی بہت زیادہ باز ہے market میں اور مجھے پسنے لی وہ project بہت پسند ہے وہ ہے SS83 SS group کا 83 sector میں ایک نیا project جو آ رہا ہے وہ بلکل ہی location اس کی اور اس کی بہت similar ہے بلکل سامنے ہی ہے اب میں location کو تھوڑا سا idea دیتا ہوں اس پر ہم لوگ 77 سیکٹر میں ہیں تو سامنے آپ کو جو دکھ رہا ہے وہ NH8 جا رہا ہے سامنے حیات ہے حیات ریجنسی ہے جو 5 star hotel ہے اس کے بغل میں جو آپ کو بلکل دکھ رہی ہوگی brown color کی building وہ ایمار کا palm gardens ہے وہ جو brown color کی building ہے وہ ہی سمجھ لیے کہ اس کے اکتما ملا ہوا land parcel ہے وہ سیکٹر 83 ہے یہ سیکٹر 77 ہے سیکٹر 77 سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے جیسے ہی ادھر دیکھ رہے ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں یہ گاڑیاں چل رہی ہیں یہ گاڑیاں جا رہی ہیں آگے بلکل یہاں سے کچھ سو میٹر پہ NH8 connect ہو جائے گا NH8 ادھر آپ چلے جائیں گے تو جائپور چلے جائیں گے ادھر چلے جائیں گے بلکل ہی رائٹ لیں گے تو ٹول آ جائے گا تو ٹول سے پھر آپ ڈیلی ادھر جا سکتے ہیں ادھر کی ساری انفرمیشن بھی اور آپ سمجھ پائیں گے آپ کے لئے بہت ایزی ہو جائے گا سمجھنا کہ آپ کو کس پروجیکٹ میں جانا چاہیے ادھر میں جانا چاہیے ایسے ایسے ایٹی تری میں جانا چاہیے کیونکہ سمور اراؤنڈ مطلب جو اس کا کاسٹنگ بھی ہے وہ بھی سمیلر ہے بہت ساری چیزیں سمیلر ہیں اس کے بارے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ آیاتے ہیں ایڈور کے اوپر ایڈور سیکٹر 77 میں ہے گلگاؤں میں 10.2 ایکڑ کے لینڈ پارسل ہے جی پلس 13 اس میں فلورز ہوں گے اور سمور اراؤنڈ 700 یونٹس ہوں گی 700 یونٹس ہوں گی اس میں اور ایڈور گروپ کے بارے میں سب سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے ایڈور گروپ جو ہے وہ پہلی بار گلگاؤں میں آرہا ہے گلگاؤں میں پہلی بار انٹری کر رہا ہے فرید آباد کا گروپ ہے یہ فرید آباد میں انہوں نے کام اچھا کر رہا ہوا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک افورڈیبل میں ہی کام کر رہا ہے تو اراؤنڈ 50-60 لاکھ کے جو ہیں پروجیکشن اس میں کام کر رہا لیکن سارے ڈیلیور کرے ہوئے ہیں تو کام ٹھیک کر رہا ہوا ہے اب یہ لمبی چھلانگ مار رہے ہیں تو دلیور کر رہے ہیں کے بغل میں ایک دم یہ لا رہے ہیں اپنا لینڈ پارسل مرلہ پہلے سو ہو گا ان کے پاس تو دلیور کر رہا ہے تو یہ ایک بہت ایڈوانٹیج ہے آپ لوگ کے لیے یہ بغل میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پام ہلس ہے تو امار کا پام ہلس ہے تو اس میں امار بھی پہلے سے ادھر بھی ہے تو دلیور کر رہے ہیں سون رہے ہوں گے کہ اراؤنڈ 5 سی آر 4.8 سی آر 5 سی آر کے آس پاس کی پروبرٹی آ رہی ہے وہ بھی اس کی بھی انکوئریز آ رہی ہیں ہم لوگ کے پاس تو اس کے پاس میں یہ لینڈ پارسل ہے تو دلیور کر رہے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج تو رہتا ہی ہے تو یہ اس کا ہے تھوڑا سا ایڈوار کا میں نے آپ کو بتایا کہ نیا ایک برینڈ ہے گلگاؤں کے لیے لیکن فرید آباد میں کافی کام کر رہا ہوا ہے SS کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو SS83 جو پروڈیکٹ آ رہا ہے وہ انکا 25th پروڈیکٹ ہے 25th پروڈیکٹ ہے انکا 24th پروڈیکٹ جو ہے وہ SS لینڈن ہے جو بہت ہی انکا hit پروڈیکٹ ہے اور میرے کئی ویورز نے اس میں لیا ہے اپنے چیز لی ہے سمجھ لیجے کہ آج سے تین مہینے پہلے میرے جو ویورز تھے جنہوں نے 6,800 روپے پر سکوار فٹ کی چیز لی وہ آج 8,500 روپے پر سکوار فٹ کی چیز ہے SS لینڈن میں تو SS group نے اتنے زیادہ پروڈیکٹ بنائے پہلے ایسا تھا کنسٹرکشن کولٹی کنسٹرکشن کولٹی لائی وہ SS لینڈن میں لائی جو کے لائے سکوار 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 فٹ کا 4BHK تو وہ 84 میں تو اس میں انہوں نے فلائی آج برکس لے آئے تو برک ورک سے بیٹر کیا ہوتا ہے فلائی آج برکس بیٹر ہوگی کنسٹرکشن کولٹی اب 83 میں مائیون تکوار چیز بیٹر اچی نیکی کہ سمجھ میں آرہی جیز اور کنسٹرکشن کولٹی نہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے سی ملک بات کرتے تو اگر کمپیرزن کریں گے تو پرجیک اگر دکھا جائے برینڈ ویلیو تو scissors زیادہ بیٹر ہے کیونکہ سن 25 جس وقت الساپس کی بہت کا عمل کا عمل کار کرے گا تھا بہت پرانا لینڈ اونر ہے السین گھرم ملکانوں کا لیکن کوئی بات نہیں ہے یہ گھر رہا ہے پہلے بار تو یہ بینچ مارک پروژیکٹ ہوگا اس کا اچھا ہی کام کرے گا تو اب بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ جی پلس تھرٹین جو ہیں وہ فلور سے جی پلس تھرٹی تری تو وہ زیادہ اچھا ہی تک جائے گا اس کا افزاپ سے ہے اور اس میں آپ کو جو لینڈ پارسل کے بات کریں تو اس میں آپ کو ایڈوانٹیج تھوڑا سا ملتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑا سا ساؤت گلگاؤں میں آیا ایڈی چیٹ کے لیفٹ میں آجاتا ہے وہ ایڈی چیٹ کے رائٹ میں آتا ہے تو ایسے ایٹی تھری کا آپ تھوڑا سا بھی لینڈ وہ دیکھ رہے ہوں گے ڈرون شورٹ دیکھ رہے ہوں گے ڈرون شورٹ میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ لیوریج اس کا ایڈی چیٹ کا بھی مل رہا ہے اس کو جو اپریسیشن آئے گا وہ ایڈی چیٹ کی وجہ سے بھی آئے کیونکہ ایڈی چیٹ سے بلکل ملا ہوا ہے تول سے بلکل ملا ہوا ہے اور مین دور کے ایڈی چیٹ پر جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کی انٹری پہ ہے تو اس کو یہ ایڈوانٹیج تو ملے گا زائد سے باتے اس کو اپریسیشن میں یا ایڈیوز سے بھی کوئی لوگ دیکھیں گے تو ان کو بھی ملے گا اور سائیبر سیٹی ٹو بھی سیمٹی فور اے سیمٹی فائی میں آئی رہی ہے امریکن ایکسپریس کا جو بلڈنگ ہے وہ آلموس تیار ہے تو جتنے بھی آگے چل کے جو لوگ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی مجھے رہنا نہیں ہے میں انویسمنٹ پرپس سے سوچ رہا ہوں یا ہو سکتا ہے آگے کبھی رہے بھی لیں زیادہ تر لوگ اسی طرح کی ہوتے ہیں جب ریسیدنشل میں جب انویس کرتے ہیں 60,000 سکوار فٹ کا کلب ہاؤس ملتا ہے آپ کو ایڈور میں اور 40,000 سکوار فٹ کا آپ کو کلب ہاؤس ملے گا SS83 میں تو یہاں پہ ایڈور کا تھوڑا سا اپر ہینڈ ہے 60,000 سکوار فٹ کا 20,000 سکوار فٹ زیادہ آپ کو کلب ہاؤس بڑا مل رہا ہے تو وہ ایڈوانٹیج ہے اب بیسکلی اور کونس کونس چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ یونٹس کی بات کر لی 700 یونٹس ہیں وہاں پہ لینڈ پارسل جو SS کا ہے وہ ہے ساڑھے بارہ اکڑ کا ساڑھے بارہ اکڑ کے لینڈ پارسل میں سمویر اراؤنڈ 1100 to 1200 یونٹس اس میں ہوں گی تو یہ ایڈور والا جو ہوگا وہ فیرلی لو دنس ہوگا کمپیرٹیو اگر کمپیر کریں ہم لوگ تو اگر صحیح صحیح ہلپازوں میں بولا جائے تو تھوڑا سا دنسٹی اس کی کم ہوگی لیکن اس کی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کی دنسٹی کم ہوگی لیکن ہاں پرائیز میں بھی ڈیفرنس ہے کیونکہ پرائیز ہی سب سے امپورنٹ ہوتا ہے لیکن پرائیز سے پہلے ہم لوگ آئیں گے کہ سائزز کیا کیا ہے مطلب آپ کو جو فلیٹ کے آپ کے سائزز ملیں گے وہ کیا کیا آئیں گے تو SS83 کا پہلے سمجھتے ہیں SS83 میں 3BSK ہے دونوں ایک 1450 والا سائز ہے اور ایک 1850 والا سائز ہے ٹھیک ہے اس میں 3BSK وہ 3BSK پہلے والے جو ہے 1450 والا وہ ہے 3BSK پہلے والے 2T والا 2 washrooms ہے اس میں اور 1850 والے میں 3BSK 3T ہے اب ہم لوگ جب ایڈور کے بات کرتے ہیں تو اس میں جو فلیٹ سائزز آئیں گے وہ پہلا ہے 3BSK پہلے والے جو 1700 سکور فٹ اگلا ہے 3BSK پہلے والے سکور فٹ اور تیسرا ہے 4BSK ملکہ 3BSK پہلے والے سکر وقت بھی 2000 والے میں 2000 سکور فٹ والے میں اور 4BSK جو ہے ان کا وہ 2500 سکور فٹ کا رہے گا تینٹیٹیو لی تو یہ تینٹیو تھوڑی سی ہے انفرمیشن کیوں کی لانچ ابھی SS83 بھی نہیں ہوا ہے پری لانچ بینیفیٹ اٹھا پائیں تو 1900 سکور فٹ کا ریٹ ان کا ہے جو کہ GST خالی اس میں ہٹھا دیں تو all inclusive rate ہے اس میں کیا چیزیں included ہیں وہ ہم go 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 SS83 تو ہم لگ on call discuss کریں گے یا پھر hashtag آپ کو دونوں دکھ رہے ہوں گے hashtag ss83 hashtag adore تو آپ whatsapp number پہ ہمیں لگ دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے آپ کس میں interested ہے تو اب بیسکلی ہم جب پرائز کے بات کر رہے تو adore کا somewhere around pre launch prize جو آرہا ہے وہ somewhere around 9000 آرہا ہے لیکن اس میں catch ہے اس prize میں catch ہے وہ catch کہ ہم on call discuss میرا last video میں نے بنایا تھا 83 کا ss83 کا تو اس کو لگ بھائی ایک مہینہ ہو گیا تو اس کے پرائز 1.03 کے آس پاس 1.15 سے starting یہاں کی ہے ss83 کی اور adore کے starting 1.53 کے آس پاس سے ہے 1.5 کے آس chan میرا ساب سنیم ہم لوگ کی ٹیم میں ایسے لوگ ہیں جن کو 15 سال 18 سال 10 سال کا experience ہے تو جب آپ ہم بیٹھ کسیزیں کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں آپ کو ایک سیٹ بیک پہ آنا ہے یا بیک step لی نا ہے وہ بنتا ہے کہ آپ سو سمجھ کے invest کریں اور ایسے برینڈ کے ساتھ invest کریں جو ایسا اس لیویل کا ہے کہ آپ کو سوچ نیک ضرورت نہیں ہے تو ایسے گروپ نے ابھی تک بہت اچھا کام کر رہا ہے میرے جتنے بیویورز نے لیا ہے وہ اپریسیشن جو آیا اس سے بہت خوش ہیں اور جس طرح سپیڈ سے کام چل رہا اس سے بہت لیکن اگر آپ کو دیکھ تو ایسے گروپ کا زیادہ سپیرینس ہے اور ایسے لینڈن جس طرح کا project انہوں نے بنایا ہے سیکٹر 84 میں وہ بہت ہی کمنی پروژیکٹ ہے اس میں بھر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بتائیے گا تو بیسکلی یہ ہے کہ سمرائز کرتے ہیں اس کو تو اپنے انفرمیشن اچھے خاصی لے لی کہ کیا انفرمیشن ہے سمرائر اراؤ اگر ایڈور کا بات کریں تو 1.5 CR کے آس پاس سے شروعات ہو جاتی ہے 77 سیکٹرک لوکیشن ہے اور SS83 شروعات ہو جاتی 1.15 CR سے اب آپ دیکھنا آپ کا بجٹ کیا ہے اور اگر آپ لیں 1.45 CR تو 1850 سائز SS83 میں بھی ہے تو سمویر اراؤ اگر 1.5 CR کا budget ہے تو آپ کے پاس دونوں option آتے ہیں آپ کا door option بھی آپ SS83 option بھی آتا ہے اس میں بہا سوالی ہیں تو discuss کریں on call تو سب سے پہلے آپ جیسی ویڈیو آپ دیکھئے تو بینہ ٹائم ویس کے لئے اس نمبر پر کال کریے گا یا hashtag adore hashtag sss83 لگ